میرے جاننے والے ہیں میرے ہمسائے بھی ہو گئے اور سلام دو آلے بھی ہیں مطلب بہت اچھی ہیں ملک عرفان نام ہے ان کا ملک عرفان ہے ملک ہے وہ قوم کے عرفان مقوال یہ لکھا ہوئے اور یہ ہے ان کا بیلٹ نمبر اور یہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کونٹ سٹیبل لیکن لڑ پڑے ہیں ابھی مرگوں کی جو ہے نا لڑائی وہ یوٹیوب پہ اللاؤڈ نہیں ہے اس کی چاہتہ بھی جیر گئی ہے ابھی جو ہے نا میری امی آئی تھی اور یہ جو ہے نا میری چھوٹی بھٹی جی ہے اسلام علیکم جی اپسا ہی اگر آپ چین کر لیں کہ جرمک کرسے ہم بھی ठیک ہیں اسے کرتے ہیں آج کی ud لوکسٹاٹ میرے آلو جوardмы سارے یہ دیکhem مرویاں کھا گئی ہیں �ر سے یہ دیکھیں ٹونڈ کر کے چلے گئے ہیں یہ دیکھیں میں اندر سے چھ änd conseguم کھا گئیں یہ بیں جن کھا گی ہیں وہ صرف ہی بچ کچھ دنیا بھیDPTé ہے میں مرحل ل espaço اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کیسے ہیں کتے ہوں کل مجھے بخار ہو گیا تھا آج میں ٹھیک ہوں کل مجھے بخار ہو گیا تھا آج میں ٹھیک ہوں ابوں نے مجھے دوائع لئی ہے اور میں نے چوہے والا جیکٹ پہنا ہے بھائیو یہ دیکھیں چوہے والا جیکٹ اس نے پہنا ہوا ہے اس مرگے کو گردن پہ دیکھیں یہاں پہ نا وہ جو ہوتی ہیں نولو جو ہوتے ہیں نیولا وہ کاٹ کے گیا ہے تقریباً دو تین منت پہلے تو اس کی چوٹی خراب ہو گئی ہے ساری اب اس پر بال نہیں آ رہے تو یہ میری بائک جوہنا ریڈی ہو چکی ہے ابھی میں جا رہا ہوں کام پہ سب سے پہلے لیں کہ میڈم صاحبہ تھے اجازت کیونکہ ان سے اجازت لینے پڑتی ہے ورنہ یہ جوہنا وہ غصے ہو جاتی ہیں ہان جی جناب صاحب تو کیا اجازت ہے میں جاؤں کام پہ میں غصے ہوتی ہوں کام پہ جانے کے لیے میں خوش ہوتی ہوں میں نے کہتے ہیں اللہ اگرے جلدی جاہیے ہان جی بالکل ایسے ہی ہے تو ابھی چلتے ہیں جی کام پہ تو وہاں پہ کیا روٹین ہے وہ آپ سب سے شیئر کرتے ہیں سمینہ آ جاؤ دروازہ کھول دو باہر والا یہ جو اینا لوک لگا ہوا ہے اور ہم کی جوتی جو امیوالوں کے پاس پڑھی ہوئی ہے تو اس لیے اس کو میں نے نہیں کہا چلو جی ہم تو جلے اپنی روزی پہ اللہ حافظ میں سے کہتے ہیں بنا جا دھوپ ہے چھنڈ ہے دھوپ نکلا پھر جانا تو یہ بھی میں شہر پہ کھڑا ہوں اور یہ آپ کو باکس نظر آرہا ہوگا یہ ہے پولیس کا باکس یہ جو ہے نا ایک میرے جاننے میں جاننے والے ہیں میرے مطلب ہمسائے بھی ہوگے اور سلام دو آلے بھی ہیں بہت اچھی ہیں ملک عرفان نام ہے ان کا ملک عرفان ہے ملک ہے وہ قوم کے عرفان مقوال یہ لکھا ہوا ہے اور یہ ہے ان کا بیلٹ نمبر اور یہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کونٹ سٹیبل یہ ہے ان کا بیلٹ نمبر یہ یہاں پہ اگر ایچ سی ہوتا پھر ہوتا ہیڈ کونٹ سٹیبل تو یہاں پہ جانا وہ کونٹ سٹیبل ہیں تو اس لئے یہاں پہ سی لکھا ہوا ہے تو یہ اس کو میں نے کرنا ہے پینٹ کر کے ان کو دینا ہے اور یہاں پہ لکھائی بھی کر کے دینا ہے تو یہ ہے میری شاپ گلے کے اندر وہ میری شاپ ہے اور یہ ہے مین روڈ سکول نظر آرہا ہے سکول کا گیٹ ہے سکول میں پڑھتا رہا ہوں اور یہ میرے ہمسائی ہیں دلنڈے والا بھی ہے یہ میرے ہمسائی ہے لکھائی والا اس کی اچھا تو بھی جاتے بھی گئی ہے سارا دن میں یہاں پہ شاپ پہ ہوتا ہوں تک تین بچے تک تین وجہ کے بعد پھر میں اگھار چلا جاتا ہوں کیونکہ وہاں پہ جانا ویڈیو کا نامنے بنانی ہوتی ہے وہ جو فوٹ پاتھ ہے فوٹ پاتھ کے اوپر پہلے میرا بورڈ لگا ہوا ہوتا تھا تو اب جانا کچھ پیسوں کے تنگی ہے تو بورڈ جانا وہ خراب ہو گیا تو وہاں سے دوبارہ نہیں لگایا بورڈ نہیں ہے اس کی بھی اسے نا کوئی کسٹم وغیرہ بھی کچھ نہ کم آتے ہیں تو ابھی جانا بورڈ میں لگاؤں گا دوبارہ وہاں پہ اچھا جی تو پیرے بہن بھائی آپ کو پتا ہے کہ کل ہم نے اس کو جہاز لے کے دیا تھا تو اس نے توڑ پھوڑ کے پھینک دیا ہے اب یہ کھیڑ رہا ہے کس چیز سے ادھر دکھاؤ ادھر دکھاؤ کس چیز سے کھیڑ رہا ہوں یہ ایسنا بھنبیری چلتی ہے تو اس نے پورا جہاز توڑا ہے اور اس میں سے یہ ایک بھنبیری نکالیا اور اس سے کھیڑ رہا ہے یہ ہے پاغل کے نہیں آپ پاغل آپ کے دیکھ رہے ہو میں ایپل کی جو آئی ڈی ہوتی ہے وہ بڑی مشکل سے بنتی ہے تو اکر کسی بنوانے کے لئے جائیں تو وہ چار پانچ سور پہ لے لیتا ہے تو میں جو بنا لیتا ہوں ایپل کی آئی ڈی ابھی میں تھوڑی سے سیٹل دیکھ رہا ہوں اس کی تاکہ وہ میں آگے جو بنا سکوں تو وہ ہی دیکھ رہا ہوں تو وہ کونسا آپ کو پھولوں کا ہر پہ نہ دیتے ہیں پیسے لیتے ہیں نا پانچ سور پہ لیتے ہیں ای ڈی بنانے کے آپ کو دیں گے تو اور نہیں تو کیا کل میں نے بنانی ہے نا وہ تھوڑی سی سیٹنگ رہتی تھی وہ مجھے نہیں آتی تھی پھر میں وہ دیکھ رہا ہوں وہ پھر بنا لوں گا وہ ہے کیا ایپل کی سیٹنگ کیا ہے آئی کلیوڈ کی آئی فون کی جو آئی کلیوڈ ای ڈی ہوتی ہے وہ بنانے پڑتی ہے ابھی جا جا کے نا وہ وہ پلی سٹور سے کوئی چیز ڈاللوڈ ہوتی ہے ویسے نہیں چلتی وہ چلتا آئی فون آئی سمجھ اللہ کرے پانچ سواب کو دے دیں ارم ادھر آجو یہ اس کو ماتا ہے آپ اسلام کرو اسلام کرو اسلام کرو اسلام کرو اسلام کرو میں ٹھیک ہو میں کہہ رہا ہوں کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا اس کی جو حرکتیں ہیں وہ ناقابل برداشتیں ہیں ابھی مرگوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا اتنا بھاگا ہے نا یہ وہ مرگا دیکھیں اوپر چڑ گیا ہے بچارہ در کے مارے بس وہ باہر چلا گیا ہے اب جاؤ اس کو دانت نکال رہا ہے سارات جہاز نے توڑ کر رکھ دیا کل لے کے آئے تھے اس کا جہاز چلو 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 اس کو واپس لاؤ اب اب آگے نہ بھاگ جائے یہ آگے نہ بھاگ جائے گھر سے دراتے سے آگے نہیں بھاگ دا اندر 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 اس کو بھاگ اگا چلی گیا اندر مجھے دوانیں دو پاگل دانت نکال رہے ہو پیر یہ اس کے آگ ہیں جی بھورے ان کو ہم بھورے کہتے ہیں سریکی میں ایس کو ڈال دی ہے الہدہ اور اس کو ڈال دی ہے الہدہ کیونکہ وہ ان کے ساتھ لڑتا ہے ان کا جگڑہ ہو جاتا ہے آپس میں پھر ایک دوسرے کو یہ نہیں کھانے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں لڑ پڑے ہیں ابھی مرگوں کی جو ہےنا لڑائی وہ یوٹیوب پہ الاؤڈ نہیں ہے وہ ویڈیو جو ہےنا وہ ڈلیٹ کر دیتے ہیں اور ایک سٹرائک مار دیتے ہیں یوٹیوب والے وارننگ دے دیتے ہیں کہ آپ کے پاس دو سٹرائک بچی ہوئی ہیں ورنہ آپ کا چینل اڑا دیں گے تو ان کی پالیسیاں ہیں کچھ جو ان کو فولو کرنا پڑتا ہے ایسی اٹھ پٹانگ سے ویڈیو نہیں ڈالنی پڑتی سوچ سمجھ کے دلنا پڑتا ہے ہاتھ چیز تو کپڑے ویڈیو دھوئے تھے اس نے آج میرے خیال میں تو اتار دیں ابھی دیکھے جا رہی اندر سوکے ہیں ہاں سوکے ہیں ابھی کھانے بنانے نا کیا بنا ہوگی آج کھانے میں ہاں کل سالم تھا ساکھ بھی پڑا ہوا ہے تو میں نے کہا ہے آلو بنا لیتے ہیں آلو بنا لو ٹھیک ہے امپیر ہاں ساکھ بھی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ہاں اوکی تو آج بہت ہی مزید کی بات ہے یقین کریں بہت ہی ہم بہت ایکسیڈٹ تھے پہلے تو اور جو اینا وہ سوچ تھے کہ جو اینا ہم جو اینا جائیں گے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے اصل میں پتہ ہے آپ کو ہاں بھائی احمد کا نیو بیبو آگیا ہے آپ پیسا بھالوں کا تو میں نے آج ان کی ویڈیو دیکھتی پھر ان کو مبارک بات بھی دی تھی میں نے تو پھر کب پروگرام ہے کل چلیں پسنو چلیں ابھی چلتی ہے ہاں ٹھیک ہے جی اس نے بہت اچھی بات کی ہے ابھی جو ہے نا بھائی کو ککم آتی ہیں تیاری کرتے ہیں ابھی چلتی ہیں سب بی احمد کا جو بی بی ہے اس کا سب سے پہلے ہم فیس ریویل کریں گے ان کو نہیں کرنے دیں گے ہاں ہاں یہ تو اچھی بات ہے نا یہ ایک یوٹیوب ہماری فیملی ہے ہمارے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہیں تو ہم ہم اپنی بھی اور وہ بھی ہمارے احمد بھائی والے بھی ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں بہن بہن ہے ہماری سبا تو ہم جو ہے نا آپ سب کو اپنے بہن بھائی سمجھتے ہیں اس لئے ہم نا اپنی ہر جو دلی خوشی ہوتی ہے وہ آپ سب سے شیئر کرتے ہیں تو خوشیاں اور گم جو ہیں ہم آپ سب سے بہن رہتے ہیں تو آپ سب بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہیں ہمارے گموں میں شریک ہیں تو اس لئے ہم نے آپ کو جن کو جن سبسکرابر کو نہیں پتا تھا ان کا تو ہم نے ان کو بتا دیا تو ابھی جو ہے نا میری امی آئی تھی اور یہ جو ہے نا میری چھوٹی بھٹی جی ہے تو زیا اس کا نام ہے زیا پہلے بھی میں نے ایک بات دکھایا تھا اس کو اور ہم جائے رہے تھے مبائل لینے کے لئے اس دن اس کی ایک میں نکالو یا بہر بہر نکلو بہر نکلو اس نے موں میں پکڑاوایا ہے اس کو اب دیکھو ادھر دیکھو موبائل میں زیا دیکھے ارCC ہے نہ اس کو دیکھ رہی ہے یہ ابھی دیکھو موبائل میں نہیں دیکھ رہے اب کیا کریں اس کا اب جو ہے نا زیہ جو چلے گئی ہے سمینہ کے پاس یہ دیکھیں یہ دیکھ رہی ہے میں کس کے پاس آگئی ہوں یہ کون ہے کون ہے ہاں 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 کون ہے دیکھ رہی ہے کہ کون ہے بتا نہیں یہ روٹی بن گئی ہے بنا رہی ہوں بھی دیکھاؤ پھر یہ غصے میں کیوں ہوں غصے میں نہیں ہوں غصے میں پیار ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جی تھوڑا سارا ساکھ بچا ہوا ہے اس کے بعد ہمارا باست شلپ بہت ہی کیوٹ کیوٹ ہمارا سالن ہے یہ دیکھیں جی اور یہ مرچ میں نے اپنے لئے خاص ڈالی ہے اچھو واہ 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 دیکھتے ہی موں میں پانی ابھی شام ہو گئی ہے کیونکہ شام کو ہم نہیں جانے دیتے امی والوں کے گھر اور امیہ بھی آئی تھی تو ارحم زد کر کے چلا گیا ہے مجھے بہت ہی اس پر غصہ آیا ہوا تھا رات ہو جاتی ہے سب بھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ پھر اس کو لینے کا مسئلہ بنتا ہے وہاں سے تو اب میں کیا سوچ رہا ہوں کیا کروں ایک یہ بیٹھی ہے اس کو اس نے کہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جاؤ وہ پتہ نہیں اس میں ایسی کوئی ہے زد جس میں وہ کرتا ہے نہ وہ پوری کرتا ہے تو اگر اس کو مارتے نے اس کو جتنا مار لے لیکن وہ کہتا ہے میں نے کرنا ہے پھر کیا فائدہ پہلے بھی اس کو بخار تھا تو میں نے اس کو جکا جہنے دو اس کو نہ زیادہ ماروا جیسے میں نے اس پر لٹھیاں برسائی ہوئی ہوں یہ چیختا ہے ایسے چیختا ہے وہ بچارہ سہم جاتا ہے میں اس کو صرف دلاتا ہوں تاکہ وہ پٹھ پٹانگ حرکتیں نہ کرے اس لئے اس سے ہوتا ہوں صرف میں اس کو باقی میں نے زندگی میں کبھی بھی اس کو نہیں مارا اس کی دو سال تک تین سال چار سال عمر ہے کبھی بھی نہیں مارا میں نے اس کو اس کو ابھی نہ مارو اس کو جھانے دو استغفراللہ تو جی پیرے بین بھائیو اسی ساتھ میں نے ایک نیکس فیلو میں بہت سارا کھیل اللہ حافظ شام بھی ہو چکی ہے جی اللہ حافظ